جب حوج اسٹیبلشمنٹ آئین پر پشاپ کرتی ہے آرمی چیز قاضی فائزی صاحب تمہارے عبے کا ملکہ ہی ہے پاکستان کے لئے میں پشاپ غدار جرنیلوں کی سگی ناجائز علاہ نے گندے کچھے بنیانے اور شلوارے شادی سے پہلے ریحام خان پریگنٹ ہو گئی عمران خان کی ہاتھوں پھر انہوں نے وہ بچہ سا ہے کہ لڑی موچے اور بال کاٹ دیئے اس طرح کے ساتھ اسلام علیکم ناظرین جو بولے گا تھے کبھی بکھی بولے گا گندی گالی کرے گا یا جو مو کھولے گا غلازت ہی بکے گا وہ ہی آئے گی مطلب یہ جملے ہم نارمل زندگی میں کسی ایسے شخص کے لئے بولتے ہیں جو بڑا بد لحاظ بد تمیز ہوتا ہے اور اسے کوئی چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہوتی کسی رشتے کا لحاظ نہیں ہوتا پاکستان تحریک انصاف کے اگر سیاست کو دیکھیں گے تو آپ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیاسی طور پر ایک ایسے ہی جماعت ہے جنہیں کوئی کسی بھی طرح کا لحاظ نہیں ہے وہ جو آتے ہیں موہ میں آتے ہیں بک دیتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑے بڑے جو پونکے اس وقت آپ کو دوبارہ سے اچانک ایکٹیو ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اس سلسلے میں آج بڑی اہم خبریں جو میں آپ سے شیئر کروں گا ایک بڑی ہی شرمناک ویڈیو بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان پونکوں کو اب روکنے کے لیے ویسے ہی کٹر درکار ہے جس کے وہ ابھی تک آوائیڈ کیا جا رہا تھا لیکن بہرحال آپ اس سلسلے میں پہلی خبر تو آ گئے جس سے ان کی صفوں میں تھر تھلی مچ گئی ہے پہلی خبر آ گئی ہے وہ میں بھی آپ کو دیتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا ویڈیو بھی میں دکھاؤں گا لیکن ویڈیو کو بچوں کے پہنچے دور رکھئے گا کیونکہ اتنے غلیظ الفاظ ہیں میں نہیں چاہتا کہ ایک کچھے ذہنوں کو اس طریقے سے وہ ڈسٹرپ کریں بہرحال اس کے علاوہ ناظرین آج کے اس ویلوگ میں آپ کو گنڈا پور کے حوالے سے یہ بھی بتانا ہے کہ کس ایس اچوں نے ان کو من دیا ان کی بھویں ان کے بال ان کی موچیں ان کی داڑی ان کے سر سب انہوں نے باش کر دیا اور وہ جو اس طرح تھا وہ اس طرح اس طرح چلایا انہوں نے اور کہنے نا نا کہ گوڑیاں ہی توم دے گے اور بلکل وہی سینس یہ پوری ایک پورا منظر نام ہے بھائی جنگ لیکن ناظرین سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا اس پارلیمنٹ پہ ہونے والے وہ جو ریڈ ہے جس کے نتیجے میں پارلیمنٹیرینز کو گرفتار کیا گیا اس پارلیمنٹ کے تقدس پر اس وقت پورے پاکستان کے اندر شورو ہوگا پاکستان تحریکین صاحب یہ جو ریڈ ہوا ہے نا یہ ریڈ تو ہونا ہی تھا لیکن پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہونا تھا یہ پارلیمنٹ کے باہر کا ریڈ تھا پولیس کو اندر کون لے کے گیا کس کے حکم پر گیا بیسیکل یا یوں تھی تو اندر جو آپ کی پولیس کے اندر یا اداروں کے اندر یا محکموں کے اندر اس وقت کالی بھیڑے ہیں نا ان کالی بھیڑوں نے اسے متنازع بنانے کے لیے ریڈ کو ایسے انداز میں ایکسیکیوٹ کیا کہ کل کوئی یہ ایک ایشو بنے اور اس ایشو کو اٹھاتے ہوئے اصل مرلے اور اصل مدے سے توجہ ہٹ جائے اور یہ ظالم مظلوم مجھے مظلوم ظالم بن جائے آپ دیکھیں کہ جن کی ہسٹری اس پارلیمنٹ کو اس آئین کو اس قانون کو جھوٹے کی نوک پر رکھنے والی ہے جو اس آئین کو کسی خاتے بھی نکتے ہیں اور پارلیمنٹ کو وہ خود کچھ دماغے سے اڑانے کی تقریریں کرتے ہیں جو اس ملک کے اندر انتشار کی بات کرتے ہیں ملک کے اندر خلفشار کی بات کرتے ہیں رو کے ساتھ رفدوں میں ہوتے ہیں پاکستان کے ایڈمی احساسوں پاکستان کو ٹکروں میں تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں اس پر بھائی کوئی بات نہیں کرتا اس پر کسی صحافیہ کسی یوٹیوبر کا کسی سیاستدان کا کسی سیاستی جماعت کا کوئی وہ کہتے ہیں موقع نظر ہی نہیں آرہا ایک ہی بات نظر آرہی پارلیمنٹ سے بندے چک لیں جنہوں چکے ہیں دیکھو بندے کڑے نہیں ٹھیک ہے غلط ہو قانون کے مطابق نہیں ہوا میں نے آپ کو بتا دی اس کے پیچھے سازش ہے لیکن اے بھی سے دیکھ لو بندے کڑے گئنے بھائی اسی ماہول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوہے کو گرم دیکھتے ہوئے انہوں نے کیا کیا پاکستان کی ستتر سال کی تاریخ کو تبیل کر دی ہے ستتر سال کی تاریخ میں ایسا کبھی ہوا جس طرح اب ہوا وہ کس طریقے سے کہ جی انہوں نے ایک قرارداد پیش کی اور قرارداد میں جناب انہوں نے کہا کہ جو فوج سیاست میں مداخلت کرتی ہے اب جو کرے گا اور جو بھی افسر بیچ میں ملویسوں کو اس کو پورٹ مارشل کیا جائے گا اور غیر انسانی اقدامات سے روکا جائے سیاست کو فوج کی مداخلت سے پاک کیا جائے اب آپ ذرا گوھر کیجئے یہ وہ جملے ہیں جو کہ پچھلے دو سال سے وہ مسلسل پیٹ رہے ہیں اور موجودہ حالات میں یہ ان کا وہ ایک بیانیے کا مین وہ کہتے ہیں ہیڈنگ ہے جس کو لے کر وہ فستائیر فاشیزم اور یہ وہ ساری باتیں کر رہے ہیں اچھا ذرا اب ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب میں آپ کو ذرا وہ ویڈیو دیکھوں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا جو نے پہلا جھڑکا لگا جس نے ان کی بنیادوں کو بلکل ہلا اور دہلا کر رکھ دیا ہے جس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا یہ کچھ بھی کر لیں ان کا انجام وہی ہوگا جو کسی شرپسند کا ہوتا ہے جو کسی غدار کا ہوتا ہے جو کسی دشمن کا ہوتا ہے جب بھی آمریت والوں نے اور ڈکٹیٹرز نے پاکستان کے لئے انہیں پشاپ کیے موسنکوی ایجرسی شخصیات پیدا ہوئی ہیں جب بھی آمریت والوں نے اور ڈکٹیٹرز نے پاکستان کے لئے انہیں پشاپ کیے موسنکوی ایجرسی شخصیات پیدا ہوئی ہیں ریجیم چینج ہوتی ہے ہر طرف کہ پیٹی اے کے جنڈے وہ گرادو اور پھر ایک دن اپکس کمیٹی میں سامنے موسنکوی ایجرسی شکل مجھے نظر آتی ہے جی یہ کیوں ہیں کس طرح ہیں کوئی الیکشن پہ ہے نہیں کوئی کہ کہتے ہیں کوئی کہتے ہیں کوئی کہتے ہیں کوئی رفرینڈم ہوئے نہیں وجہ کیا ہے جی رشداری ہے ان کی کس کے ساتھ ہے آرمی چیف کے ساتھ یہ ملک آرمی چیف کے سوچ کی حساب سے چلنا کہ کیا کسی آئین اور قانون کی حساب سے چلنا مجھے بتائیں میں اس ملک کا شیری نہیں ہوں یا آرمی چیف سے میں ڈمسائل بنا کے لے گیا ہوں یا مجھے قاضی فائز جسا نے میری تخلیق کی تو میرے پہ فرض ہے کہ میں اس کے خلاف اٹھوں اور لڑوں اور ان لوگوں کے خلاف بھی لڑوں جو ان کو لے کیا ہیں زبردستی جو پچھلے پچھتر سال سے یہ کھیل کھیلتے رہے ہیں آرمی چیف سٹیٹ نہیں ہوتا ہے وہ بہت ناراض ہیں وہ عمران خان کو باہر نہیں نکلے تمہارے ابے کا ملک ہے یہ یہ تمہارے ابے کے قانون سے چلنا ہے کہ کسی آئین اور قانون سے چلنا ہے جو یہاں کے عوام نے بنایا ہے جنگل کا قانون چلے گا تو پھر جنگل کے قانون میں تو پھر طاقت ہی سب سے بڑا قانون ہے تو وہ اپنی طاقت سنبھل ہے تو ہم عوام ہیں ہم پھر اپنی طاقت دکھائیں گے اچھا جی یہ تمہارے ابے کا ملک ہے اور دوسروں نے کہا کہ جب ڈکٹیٹر اور فوج جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ پشاپ کرتی آئین پر تو پھر موسنک بھی جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں لفظوں کا چناؤں دیکھیں لیکن در حقیقت اگر انہی کی زبان میں بات کریں گے نا جب فوج اسٹیبلشمنٹ آئین پر پشاپ کرتی ہے تو عمران خان پیدا ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف پیدا ہوتی ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا حقیقی معنوں میں ان سیاسی غدار جرنیلوں کی سگی ناجائز اولاد ہے بسیکلی یہ نہیں بول رہے یعنی چینل دا یار بول دا آپ مر رہے ہیں نا پچھے وہ جرنیل ہی تھے مار رہے ہیں جنہوں نے خلاف کاروائی ہو رہی ہے جرنیل وہ اپنی پائی ہوئی ہے یہ بسیکلی وہ ٹولہ اپنے آخری دموں پہ ہے اور بجدے بجدے جیسا چلاک پھڑ پڑاتا ہے یہ پھڑ پڑا رہے ہیں اور اس سلسلے میں جس طرح انہوں نے الفاظ ادا کی ہیں یہ اس کے ابے کا ملک ہے اور یہ جناب ناجائز اولاد ہے اور محسن نقوی کے والد سے جو بھی بات کی لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں تاریخ کو سامنے رکھے یہ عمران خان نہ تین میں دھا نہ تیرہ میں تھا دوہزار تیرہ کے انتخابات میں آپ مجھے ایک بات بتائیں کیا ہوا تھا دوہزار تیرہ کے انتخابات میں اس کے بعد پھر امران خان پریشان تھا کیا کروں نہ میرے ساتھ کوئی نہ مجھے دور دور تک کسی بھی لحاظ سے آگے موقع بنتا نظر آ رہا ہے کہ میں آگے آنگر سیاست میں لیکن آپ دیکھیں یہیں پھر ایک سیاسی جرنیل اٹھا جس کو ہم زہیر الاسلام کے نام سے جانتے ہیں سیدھا جاتا ہے جناب لندن میں اور لندن میں جا کے جناب عمران خان اور یہ جو تحرین کار بھی اس کو بلا لیتے ہیں اور ایک مہینے کی ملاقاتیں ہوتی ہیں لندن پلین شروع ہوتا اور لندن پلین کے تحت لاہور پاکستان واپس آتے ہیں چار ہلکے شروع کرتے ہیں چار ہلکوں کے نام پر لونگ مار چھوڑتا ہے چار ہلکوں کے نام پر آپ کی ایک سو چھبیس دن کے دھرنا کر دی جاتا ہے اب تاہل قادر اور عمران خان دونوں سیاسی کزن مل کے جو اکھاڑا بنا دیتے ہیں اس ملک کا پیچھے کون ہوتا ہے اور ان لوگوں کی اوقات کیا تھی یہ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک پھوک کی مار رہتے ہیں اگر یہ پیچھے آپ کے سیاسی جرنیل نہ ہوتے ہیں اگر ان سیاسی جرنیلوں نے پشاہ بنا کیا ہوتا تو آپ نے کیس پیدے آنا تھا پیدے ہی نہیں ہونا تھا آپ لوگوں نے اور آپ عالم دیکھیں عمران خان کی سنجیدگی کا یہ اندر عشق لڑا رہا ہے باہر کنٹینر زلیل ہو رہے ہیں بلدے کنٹینر در باہر اچھو چھپیس دن در دھرنا دیتا ہے اندرو عشق لڑا رہا ہے ریحام خان عشق لڑا رہا ہے جناب او دن شادیدی چیزات پلان تیار کر رہا ہے جس کے بارے میں کس نے کہا تھا یہ ہاں وہ جو عادل راجہ کی اپنی بیگم کے ساتھ آڈیو ل کوئی تھی کہ ریحام خان پریگننٹ ہو گئی تھی شادی سے پہلی عمران خان کی ہاتھوں پھر اس وجہ سے شادی کرنی پڑی اور شادی کر کے پھر انہوں نے وہ بچہ زائے کیا میں تو نہیں کہہ رہا آپ کا اپنا ذاتی سگا یوٹیوبر کہہ رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں ڈھٹائی کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ جناب دیکھیں دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاں آپ سے یہ ایسا ہو گیا ہے ایسے وجہ میں کہنا ہے کہ ڈھٹائی پہنکے گئے ہیں کوئی فرق نہیں پہندا ہے جو لیبل عمران خان کے لیے ہوا اور جس لیبل پر جا کر ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلا گیا جرنل زہیر الاسلام تو اس لیبل تک گر گیا ہوا تھا بھائی کہ اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ کسی بھی حالت میں عمران خان کو لانے کے لیے اگر مارشلہ لگانا پڑا تو مارشلہ ہم لگائیں گے لیکن عمران خان کو لازمی لائیں گے اور جو اس وقت کی حکومت تھی عمران شریف کی اس کو ہر ہر میں گھر میں جائیں گے اور آپ دیکھیں کہ یہ جو پارلیمنٹ پر آج اٹیک اور اس پر تقدس کی باتیں کر رہے ہیں ان لوگوں نے پارلیمنٹ کی دیواروں پر سپریم کورٹ کی دیواروں پر اپنے گندے کچھے بنیانے اور شلواریں لڑکایا کر سکایا کرتے تھے ان لوگوں نے پی ٹی بی پر حملہ کیا اور پھر یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے مدد ہو گئی زہیر الاسلام پکڑا گیا اس کی وہ آڈیو کال سامنے آگئی جس میں جناب ایک طرف یہ سارے بلوائیوں کو وہ مینج کر رہا ہے پورے ملک کے اندر آگ لگائی ہوئی ہے ملک کو جام کیا ہوا ہے پی ٹی بی پر حملہ کیا ہوا ہے پارلیمنٹ پر سامنے آنے جانے کے رستے بند کیے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر آنے جانے کے رستے بند کیے ہوئے ہیں اس کے بعد وزیراعظم ہاؤس پر حملہ کرنے جا رہے ہیں جناب حملہ کرنے کے لیے جتھا جناب موڑ گیا ادھر اور وہاں باقائیتہ دہشت گردوں کو ٹرینڈ دہشت گردوں کو اندر وزیراعظم ہاؤس کے گسایا ہوا ہے کہ جیسے ہی وہ مطلب جتھے والے پہنچیں گے اور اس مقصد پر ان پر اندر دن فائرنگ کی جائے گی جس کے نتیجے میں کوئی ڈیڑھ دو سو یوتھیا مر جائے گا اور اس کے بعد پھر یہ اپنی آگے جو حکومت سے چاہ رہے ہیں کہ نوازشری مصطافیوں ہم پورا کر لیں گے اور اس مقصد کے لیے دو گاڑیاں جو ہیں اسلحے سے بھری وہ پکڑی گئی اور وہ بھی کسی فوجی افسر میں پکڑی تھی اس کا مطلب ہے کہ فوج ایسے انسٹیوشن اس میں شامل نہیں تھا لیکن آئی بی نے انٹرلیس بیورو نے زہیر الاسلام کی یہ ساری آڈیو جس میں وہ انسٹرکشنز دے رہے ہیں دنگا فساد کرنے کی آگ لگانے کی اور کس طریقے سے آپ نے لاشوں کو گرانا ہے وہ پکڑی گئی اور وہ نوازشریف کے پاس آئی نوازشریف نے اس کو سننے کے بعد فوری اس وقت کے آدمی چیف کو بلایا راہیل شریف کو اور راہیل شریف صاحب نے اس آڈیو کو سننے کے بعد فوری زہیر الاسلام کو بلایا ڈی جی آئی ایس آئی کو اور اس سے پوچھا کہ یہ تمہاری آڈیو ہے اس نے کہا جی میری آڈیو نے کہا نگل تو اسے پھر وہاں سے اسی وقت بھیج دیا اس کے بعد اس کو اس کے عہدے سے نکالا یہاں سے یہ بقاوت ناکام ہوئی ہے اور اگر یہ بقاوت ناکام نہ ہوتی تو آپ مجھے بتائیں آج پاکستان تحریکین صاحب پتہ نہیں کتنے یوتھیوں کی یاد میں منا رہے ہوتے دن کہ جناب یہ راہ حق کے شہید ہیں تو یہ اس لیول پر جا کر جس اسٹیبلشمنٹ نے جس سیاسی فوج نے پشاب کیا ایک ساتھ اس کے بعد جو آپ کا جنم ہوا اور اس کے بعد جب آپ کو پھر اقتدار ملا پاکستان کی ستر سال کی تاریخ کے اندر یہ اقتدار آئی تکس کو ملے سوائے تحریکین صاحب کو کسی کو نہیں ملا جس میں ہنڈر پرسنٹ چلائی وہ اسٹیبلشمنٹ رہی تھی عمران خان تو چلائی رہا تھا ایک بل پاس نہیں ہو سکتا تھا اس وقت کے آرمی چیف آ کر بل پاس کرنے کے لیے بقاعدہ میڈیا پر چلاتے تھے میڈیا ٹوٹل مینیجر ہو رہا تھا ہر چیز پہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک چھاپ تھی آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے الیکٹیبلز کو دھونز دھانتلی زبردستی کے ساتھ پاکستان تحریکین صاحب میں شامل کیا گیا تاریخ کی سب سے کمزور حکومت اور تاریخ کی سب سے مضبوط ترین اپوزیشن اس تاریخ کی کمزور ترین حکومت کے سامنے بیوست تھی کس کی وجہ سے ان جرنیلوں کی وجہ سے جن کے تم بات کر رہے ہو تو بلسنگ یہ وہ شخص ہے یہ وہ سیاسی جماعت ہے جو حقیقی معنیوں میں صرف فوج نہیں بلکہ عدلیہ ان دونوں کے مشترکہ پشاب سے اور آئین پر پشاب سے یہ پیدا ہوئے ہیں اور آج یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں ایک لمحے کے لئے اگر وہ پیچھے نہ ہوتے تو یہ فسانے اور تاریخ میں کبھی اس بندے کا نام ہی نہ ہوتا اس جماعت کا کبھی نام ہی نہ ہوتا بیسیکلی یہ اچانک پریشر اس لئے بلٹ کیا جا رہا ہے کہ جو قاضی فائزی سے انہیں ایکسٹینشن نہ ملے اچھا میں آپ کو اس حوالے سے پہلی خبر دے چکا تھا کہ قاضی فائزی صاحب ایکسٹینشن نہیں لیں گے ہاں قانون سازے کے تحت عمر جو ہے جب بڑھا دی جائے گی تو پھر قاضی صاحب کی عمر بڑھ جائے گی تو مدد بڑھ جائے گی اس تحت جو ہے وہ سلسلہ چل لے گا اسی دورانے خبر آتی ہے جی قاضی صاحب نے وہ بھی لینے سے انکار کرتی ہے اس وقت میں نے کہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے قاضی صاحب نے ایسا کچھ نہیں کیا اور آج سپریم کورٹ کی جانب سے اس کی تصدیق کر دی گئی اور انہیں کہا ہے کہ کچھ یوٹیوبر اپنی مرضی کے بیانات دے رہے ہیں اگر قانون سازی ہوتی ہے اور قانون سازی کے تحت عمر کا تائین یا عمر کا حد بڑھ جاتی ہے سب کی بڑھتی ہے ایک دو کی نہیں تو پھر قاضی صاحب ریڈی ہیں تیتوسی آپ اندازہ لالو کہ قاضی صاحب جڑے گئے کہ دو تو تین سال جڑے ایسا کتر ترتالی دن دے بعد ہونا دی یاد اچھ سوچ رہنے کے نا ایران ریٹائر ہو جانا ہے تو بھائی تین سال کے لیے قاضی صاحب ادھر ہی ہیں قانون سازی بھی ہوگی اسی پارلیمنٹ کے اندر ہوگی اور یہ سارا چیزیں آج اب لکھ لیجئے کہ طولہ اپنے انجام تک پہنچے گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ جو علی امین گنڈاپور صاحب ہے علی امین گنڈاپور صاحب کی ٹینڈ ہوئی انہیں بال موننے گئے اور ان کی مونچیں جو ہیں وہ کاٹ دی گئی تھی وہ ہوا یہ تھا کہ یہ بیسیکلی آگا سراج دورانی صاحب ہے انہوں نے انکشاف کیا انہوں نے کہا ہے کہ جناب اس گنڈاپور کی نا یہ جو اب اس نے تقریر کی ہے اسے بھول گیا ہے کہ اس کو جب پکڑا گیا تھا اور اس کو پکڑنے کے بعد ایک ایس ایس ایچو تھے جنہوں نے ان کو اپنے کہتا ہے کہ ایک پولیس والا ادھر تھا ایک پولیس والا ادھر تھا انہوں نے پکڑا تھا اور ایک نے پیچھے ایسے کہتا ہے کہ تون پڑھ کے رکھنا وہ کر کے تو جو ایس ایچو تھا اس نے ایک اس طرح تھا ٹرمر جسے آپ کہتے ہیں وہ الیکٹر ٹرمر تھا پہلے دوئے ایک ایسے طرح ہوتا ہے اس میں کوئی چھترے چھترے مونتے ہیں وہاں والا نہیں پہلے پیسے وہی والا آیا تھا چھترے موننے والا لیکن وہ کہا کے چھوڑے ایک گنڈاپور ہے اس کے لئے پروٹوکل ہونا چاہیے تو اس کو گنڈاپور کو پروٹوکل دیتے ہوئے جو الیکٹرک بال موننے والی مشین ہوتی ہے وہ اس کے ذریعے اس کے بال کشال کٹے گئے اور اس کی بھومیں اس کی مونچیں مونچیں اور داڑی بڑی کار دی گئے تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ بیسیکل ان کی اوقات ہے اور اس کے علاوہ آپ کو اس فضل جتنے مرضی علی امین گنڈاپور کے بیانات سننے کو مل جائیں لیکن خبر یہ ہے کہ وہ معافی بھی مانگ چکا ہے ناک کی لکیریں بھی رگڑ چکا ہے انہوں نے بتا بھی چکا ہے پائزن دو ہفتے در ٹیم دیتا ہے ای یو تھی ہے بڑے تو انہوں پتہ نہیں چھڑ دے نسرین نسرین دوں میں نے بڑا ڈال لگتا ہے تو اسی بس میرے بیاناتیں نہ جانا باہر جا کے میں اہی کمانگا کہ جناب میں اپنے بیانتیں قائم ہے گا میں جناب دو ہفتے جنہی ڈال لائن دیتی ہے ہوتے دے بھی قائم ہے گا میں خاندہ سپاہی ہے گا باقی تسی آپ سمجھ جانا دو ہفتے پتہ نہیں کی کوئی تسی کارل ہوگی کی کوئی بدل جائے گا تو تسی آپ چیزیں مینیز کر رہا لیکن میرے بیان جڑے گئے نا وہ صرف نسرین تائپ عورتان کو لوگ پچھناستے گئے نا بڑی گنیاں گلہ گڑ دیئے اور انہوں پتہ لگ گیا تھے پھر ورنہ آپ مجھے ایک باہت بتائیں اتنی دیر وہ اب میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ جو آٹھ گھنٹے یہ آئی ایس آئی کے تقریباً تین آلہ آفٹس آفیسرز کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں اور وہاں بیٹھ کر صرف تسلیہ اپنی کہنا میں وضاحتیں دیتے رہے ہیں اور یہ اسلامباد میں کانسٹوٹیشن ایوینیو کے ایک بیلڈنگ کے اوپر فلور میں بیٹھ کر یہ علی امین گنڈاپور جو ہے ناکی لکیرے لگڑکے آئے ہیں مافیا مانکے آئے ہیں اور باہر آ کر یہ جو بیٹھنی بیٹھ چیز تو اس لحاظ سے آپ ذرا خاطر جمع رکھیں اور میں ان تمام جو پاکستان کے سنجیدہ لوگ ہیں ان سے کہنا چاہوں گا چاہے وہ صحافت میں بیٹھے سیاس میں بیٹھے ہیں عمران خان کے مزدار نیوٹرل ایسے مت بھنو کہ آپ جنور بن جو کہ آپ کے اپنی رائے نہ ہو آپ کی سوچنے سمجھنے اور دیکھنے کی صلاحیتیں مفقود ہو جائیں اور آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں آپ پہلے مسلمان ہیں پھر پاکستانی ہیں اور پھر آپ کے لئے کوئی اور چیز ہے اگر آپ کا پاکستان ڈیمیج ہو رہا ہے اور پاکستان کے اندر سے کوئی سیاسی دماغ ڈیمیج کر رہی ہے تو آپ پر یہ فرض اور کرز ہے کہ آپ ایک بطور مسلم پاکستانی یا بطور ایک نون مسلم پاکستانی بھی آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں نہ کہ اس سیاسی جماعت کے ساتھ نیوٹرل کا اپنا آپ کو ٹیک دے کر جو بہے راز پاکستان کے خلاف چل رہی ہو پاکستان کی اداروں کے خلاف چل رہی ہو پاکستان کی سلامتی کے لئے ایک مسئلہ بن جائے اللہ پاکستان کے عال پر رحم کرے کسی کا کوئی کریٹ نہیں میں پھر کہوں گا کسی کا کوئی کریٹ نہیں یہ میرے رب کا نظام ہے کہ وہ اس وقت اس کو صفائی کر رہا اور اس کی ذمہ داری انہوں نے عاصم منیر کے حوالے کیا اور قاضی فائد عیسیٰ کے حوالے کیا آپ یہ دیکھیں کہ ان دونوں کی ڈریکٹ اپوائنٹمنٹس اللہ تعالیٰ کے کن اور فیاکون سے ہوئی ہیں ورنہ زمینی خداوں نے ان کو آرمی چیف یا قاضی فائد عیسیٰ کو چیف جسٹ بننے دینا تھا حسان عشق کی اجازت دیجئے اللہ حافظ